اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کے اس ویلوگ کے اندر آپ کو ایک ایکسکلوسف خبر دیں گے آپ کو بتائیں گے گزشتہ روز جو ہم نے دو مختلف ویڈیوز کی اور ان ویڈیوز میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر کافی سخت الزامات آئیت کیے گئے ایک شہری کی جانب سے جو ٹراب سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک ہیں اس پر ہم نے ویڈیوز کی اور آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا اور ایک سائیڈ کی سٹوری ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک سائیڈ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی اوپر کس قدر مظالم ڈھائے گئے جنرل فیض حمید اور ان کے کچھ ساتھیوں کی جانب سے اس پر انہوں نے تقریباً پانچ سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں تین نومیمبر دوہزار تئیس کو ایک آئینی درخواست آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحب دائر کی تھی اور اس درخواست کے اندر انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی سخت الزامات لگائے تھے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر ان کے کچھ ساتھیوں پر بلکہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں سردار نجف حمید ان کا بھی ذکر کیا گیا اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت سے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل وزارت دفاع کو نوٹس کر دیں گے اور شاید کوئی انکوائری انیشیٹ ہو سکتی ہے سپریم کورٹہ پاکستان کی حکم پر مگر ایسا نہیں ہوا عدالت نے اس درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا دوسری جانب مسترد بھی نہیں کیا خارج بھی نہیں کیا نمٹا دیا اور یہ کہا کہ جو متاثرہ فریق ہے اگر وہ سمجھے تو اس کے پاس مختلف جو متعلقہ فورمز ہیں وہ موجود ہیں دستیاب ہیں وہ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں متعلقہ فورم کیا ہے وزارت دفاع ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں سیول کورٹ میں سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں تو یہ چیف جسزہ پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اپنی ان ریمیڈیز کو اویل کریں اور اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو ایونچلی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا اور پھر سپریم کورٹ اس معاملے پر اپنا حکم سادر کرے گی اس کے اوپر جو پیٹیشن تھی اس میں جو الزامات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو موقف بتایا جو محید خان صاحب ہیں جو مالک ہیں ٹاپ سٹی کے اور انہوں نے جو الزامات سابق ڈی جی آئی ایس آئی پر لگائے کہ کس طرح ان کے گھر پر رینجرز اور آئی ایس آئی کے افراد نے مل کر دھاوا بولا اور ان کو حراست میں لیا اپنے سسر سے متعلق بھی کچھ انکشافات کیے ان کو خود بتایا کہ ان کے سابزادے کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تمام تر تفصیلات سے انہوں نے اس پیٹیشن میں آگاہ کیا مگر یہ ساری ون سائیڈ سٹوری تھی میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی ایک سائیڈ کا ورجن آیا ہے دوسری سائیڈ کا ورجن آنا باقی ہے اور اگر کوئی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان کی سائیڈ کا ورجن آپ تک پہنچائیں تو ان کے لیے ہمارا جو فورم ہے وہ دستیاب ہے اور آپ سے کچھ دیر قبل ہی جو جنرل ریٹائر فیض حمید ہیں ان کے خاندانی ذرائع نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور ہمیں انہوں نے اپنا جو محقف ہے وہ دیا ہے سٹوری پر ایک تو آج آپ کے سامنے جنرل فیض حمید صاحب کا جو محقف ہے وہ رکھیں گے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جن کی دو اہم درخواستیں جو ہیں سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں ان پر نمبر لگ چکے ہیں ایک درخواست ہے ان کے درخواست زمانت ہے بیسے کلی سائیفر کیس کے اندر اور دوسری جو فرد جرم عمران خان صاحب پر خصوصی عدالت نے لگائی ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کی دونوں درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں ابتدائی سماعت کے لیے یعنی ان پر نمبر لگ چکے ہیں برانچ نے ایکسپٹ کر لی ہے ان کی درخواستوں پر اعتراضات نہیں لگے یہ ایک مصبت خبر ہے مگر ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب ریلیف جو ہے وہ اگلے آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی ملتا نظر نہیں آ رہا اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا چھبیس نومبر کو ہم نے آپ کو خیر بتایا تھا اپنی ایک ویڈیو کے اندر کے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی نے ایک میٹنگ کی جو بینچز کی تشکیل اور وان ایٹی فور تھری کے جو مختلف کیسز ہیں ان پر از خود نوٹس کا اختیار رکھتی ہے اس تین رکنی کمیٹی نے جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس اجازو لیسن موجود تھے ان سب نے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کے منٹس آف دھا میٹنگ جاری کیے جو ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں اس میں انہوں نے بینچز تشکیل دیئے سیول کیسز کے لیے فلام بنچ ہوگا اور جو کرمینل کیسز ہیں فوجداری کے جو کیسز ہیں ان کے لیے فلام بنچ ہوگا اب عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے یہ فوجداری کا ہے کرمینل کوٹ کا یہ کیس ہے اور ان کے حوالے سے جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے کرمینل کیسز کا وہ ہے جسٹس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں تین رکنی بنچ جس میں جسٹس یا یا افریدی اور جسٹس آئیشہ ملک ہیں وہ سکتا ہے میں دیگر دو جڈس کے نام شاید مسٹر پورٹ کر رہا ہوں مگر جہاں تک جسٹس آئیشہ ملک کا تعلق ہے وہ اس بینچ کا حصہ ضرور ہے اب معاملہ یہ ہے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس سردار تارک مسعود سے عمران خان صاحب کو ریلیف ان کو ملتا نظر نہیں آرہا اور میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ عمران خان صاحب کے خیر خواہ ہیں مگر اب دلچسپ بات یہ پیدا ہوئی ہے صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ آئندہ ہفتے کی جو کارلسٹ سپریم کورٹ پاکستان نے جاری کی ہے جس کو ہم فائنل یا حتمی کارلسٹ کہتے ہیں جو پورے ہفتے کے لیے ہوتی ہے اور اس میں تمام جو پانچ دن ہوتے ہیں ان میں جو مختلف بینچز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ان کے سامنے جو جو مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں منڈے سے فرائیڈے تک ان کی تفصیلات شیئر کر دی جاتی ہیں اور جو تفصیلات اب شیئر کی گئی ہیں اس کے مطابق آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں پانچ بینچز ہوں گے اور ان بینچز میں جس سردار تارک مسود کا بینچ نہیں ہے یعنی جس سردار تارک مسود آئندہ ہفتے سپریم کورٹ پاکستان میں نہیں بیٹھیں گے اب غالباً وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں انہوں نے رخصت لے لی ہے یا کیا وجہ ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہو سکتا ہے کسی اور ریجسٹری میں ان کو بھیجا گیا ہو مگر اس ریجسٹری کی کارلسٹ ابھی تک نہیں آئی نہیں بتایا گیا کہ کون سردار تارک مسود آئندہ ہفتے دستیاب نہیں ہے ان کی سپریم کورٹ میں آویلیبلیٹی پورے پانچ دن جو کارلسٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق نہیں ہے این ممکن ہے ایک دو روز کے بعد کوئی سپلیمنٹری کارلسٹ آئے اور عمران خان صاحب کا کیس کسی اور بینچ کے سامنے مقرر کر دیا جائے کیونکہ دیگر دو جڈز جو ہیں جس سردار تارک مسود کے اس بینچ میں وہ موجود ہیں صرف جس سردار تارک مسود نہیں ہے وہ سکتا ہے جس سردار علی اکبر نقوی کی سربراہی میں کوئی فوئیداری بینچ جو ہے عمران خان صاحب کی درخواست پر سمات کر لے ایک نہیں بلکہ دو درخواستوں پر تاحال اس پر ابھی حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف آئندہ ہفتے مل سکتا ہے یا نہیں ابھی تک تو اس کا جواب نفی میں ہی مل رہا ہے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے اپنا کیس جو رکھا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے انہوں نے اب جو اپنا ٹرائل ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں فرد جرم جو ان پر آئیت کی گئی ہے اس کی جو کاروائی ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں اور حامد خان صاحب کی خدمات حاصل کی ہیں اب کی بار اور استعداء کی ہے حامد خان صاحب نے عمران خان صاحب کے بیہاف پر کہ ہائی کورٹ کا جو چھبیس اکتوبر کا حکم نامہ ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے اور عدالت جو ہے وہ سپیشل کورٹ کا فرد جرم آئیت کرنے کا تئیس تاریخ کا جو حکم نامہ ہے اس کو آئین اور قانون کے خلاف قرار دے پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان چند ایماندار اور موزز سیاستدانوں میں سے ایک ہے جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر اچھی ساخھ رکھتا ہے درخواست گزار کو یعنی عمران خان کو مخالفین کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی انتقام کا دائرہ درخواست گزار کی سیاسی جماعت اور اتحادیوں تک پھیلا دیا گیا ہے اسلام آباد میں مجرمانہ مشینری کے ذریعے درخواست گزار کو نشانہ بنانے سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنا ضروری ہے سابق وزیراعظم اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہونے کے باوجود درخواست گزار کے خلاف لگ بھگ دو سو مقدمات بنایا دیئے گئے اور عمران خان کے خلاف دہشتگردی بغاوت اور غداری توشہ خانہ سمید سنگین مقدمات قائم کیے گئے ان مقدمات کا بنیادی مقصد عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا اور سیاسی طور پر تنہا کرنا ہے ایک تکلیف دیر رجحان دیکھنے میں آیا ہے کہ ریاستی مشینری جالی مقدمات بنانے کے لیے قابل اعتراض مقصد کے تحت استعمال کی جا رہی ہے درخواست گزار یعنی عمران خان کے معاملے میں ایف آئی اے میں آزادی اور انصاف پسندی کے انصر کی نمائی کمی نظر آتی ہے فارن فنڈنگ کیس میں زمانت حاصل کرنے کے بعد ایف آئی اے کا سارا فوکس سائیفر کیس پر مرکوز ہو چکا ہے اور عمران خان کے خلاف جو مقدمات چلانے کے لیے ایف آئی اے کی کوششوں سے ادارے کی ساخھ اور غیر جانبداری سے متعلق شگوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے میں سپیشل کورٹ کے عبوری حکم کو چیلنج کرنے میں ناکامی پر زور دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے کیس نمٹا کر درخواست گزار کے عمران خان کے ساتھ تاثب کا مظاہرہ کیا ہے یہ اب ہائی کورٹ پر ایک بڑا فتلخ الزام لگایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے خلاف تاثب یا جانبداری کا ایک مظاہرہ کیا ہے اور سپیشل کورٹ نے قانون کے مطابق دستاویزات کی فراہمی اور چارج فراہم کرنے کے درمیان سات روز کی محلت دی ایک سابق وزیراعظم اور وزیر خارجہ کے خلاف یعنی شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کا پہچیدہ کیس بنایا گیا ایک صدی پرانے قانون کے اطلاق کے معاملے میں تمام فریقین بشمول درخواست گزار عمران خان جج اور وقلا کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے ٹرائل کورٹ نے اجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرد جرم آئیت کرنے اور ٹرائل مکمل کرنے کی کوشش کی ہے کیس میں اجلت سے درخواست گزار عمران خان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور اجلت کی وجہ سے شفاف ٹرائل کی آئینی حق کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے اکلمندی کا تقاضی ہے کہ الزامات کو سمجھ کر جواب جمع کرانے کا مناسب موقع ملنا چاہیے چارج جو فریم کرنے کی کاروائی ہے اس نے سنگین سوالات کو جنم دیا ہے سپیشل کورٹ نے درخواست گزار اور اس کے مقلاع کی عدم موجودگی میں نامعلوم وقت پر نوٹ لکھا درخواست گزار عمران خان کے خلاف پورا ٹرائل غیر قانونی اور دائر اختیار سے تجاوز ہے اب سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آئندہ ہفتے کے لیے عمران خان صاحب کی یہ دو درخواستیں ہیں ایک یہ درخواست ہے جو انہوں نے فرد جن کو چیلنج کیا اور ایک دوسری درخواست جس میں انہوں نے زمانت کی استعداق کی ہے ان دونوں کو ہی سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ممکن ہے آئندہ ہفتے کسی بھی روز سپلیمنٹری کارلسٹ میں ان کو مقرر کر دیا جائے مگر بہرحال ابھی تک تو یہ امکانات ہمیں نظر نہیں آ رہے اب آتے ہیں اپنی مین خبر کی طرف مین خبر یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل ہی جو سابق ڈی جی آئی آسائی ہیں جنرل فیض حمید ان کے خاندانی ذرائع نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں اپنا موقف دیا ہے اپنی سائیڈ آف دا سٹوری وہ بتا رہے ہیں اور ان کا موقف بڑا سادہ سا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ سیٹی سکینڈل سے جنرل فیض حمید یا ان کے خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب سابق ڈی جی آئی آسائی کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے ٹاپ سیٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے خلاف آپریشن جو اس وقت دوہزار سترہ میں ہوا وہ خالص تن سیویلین لا انفورسمنٹ کا تھا اس کا آئی آسائی سے کوئی تعلق نہیں تھا اس پر ہم نے ان سے کچھ سوالات بھی پوچھئے جس پر پوچھے کچھ ہم نے ان سے کنفرمیشن چاہی کیونکہ یہ تو وہ بتا رہے ہیں اور جو ہم نے ان سے پوچھا اس پر ابھی ہمیں جواب نہیں آیا بتا یہی گیا ہے کہ وہ ہمیں اس کا جواب بھی دیں گے سوالات کا جو ان کے سامنے ہم نے رکھے ہیں لیکن اب بنیادی چیز یہ ہے کہ اب کم از کم سٹوری جو ہے وہ مکمل ہوتی نظر آ رہی ہے پہلے ایک سائیڈ کی سٹوری چال رہی تھی اور بدقسمتی ہے کہ ہم پورے میڈیا پر ہی وہ ایک سائیڈ چلاتے جا رہے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے سنگین نویت کے اور اتنی اہم شخصیت کی اوپر الزامات ہیں کہ خبر تو وہ کسی بھی صورت میں بن جاتی ہے اور اب یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اپنا موقف اس پر دیا ہے مگر یہ موقف ادھورا ہے اور آبیسلی ان کا موقف مکمل تو تب ہی ہوگا جب وہ سوالات جو اس درخواست کے اندر جو ٹاپ سٹی کے مالک نے الزامات آئیت کی ہیں اس سے اٹھتے ہیں ان سوالات کے وہ جواب دیں گے اور جس طرح جنرل فیض حمید صاحب کی پرسنل ایک ملاقات اس کا ذکر کیا گیا ہے برگیڑیر حامد نامی شخص کے ساتھ جو کہ کزن تھے غالباً ٹاپ سٹی کے مالک محید خان کے ان کے ساتھ جو آپارہ آفس کے اندر ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جو ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ بڑے سنگین الزامات ہیں اس کی اوپر بھی جنرل فیض حمید صاحب کو یا ان کے خاندان کو اس پر تو خیر جنرل فیض حمید صاحب کو ہی جواب دینا چاہیے اور اس کے علاوہ جو دیگر الزامات ہیں بالخصوص جو سردار نجف حمید جو کہ ان کے بڑے بھائی ہیں چکوال میں ہوتے ہیں ان سے جو ملاقات کی ایک کہانی لکھی گئی ہے اس پیٹیشن کے اندر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چکوال شہر کے اندر سردار نجف حمید نے ان سے ملاقات کی وسیم تابش نامی شخص کے ذریعے ان کا آپس میں رابطہ ہوا اور چکوال کے کیفے میں وہاں ملاقات ہوئی جس میں سردار نجف حمید نے بار بار ان سے معذرت کی ٹاپ سٹی کے مالک سے اور یہ کہنے کی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کے چھوٹے بھائی جنرل فیض حمید کا اس پورے سکینڈل سے کوئی تعلق نہیں ہے یا آپ کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے اس سے جنرل فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں ہے he is a fair man he is a good man اب جو ان کا موقف آیا ہے گو کہ وہ deny تو کر رہے ہیں جو الزمات ان پر آیت کیے جا رہے ہیں مگر اس پر مزید تفصیلات سے آگاہ ابھی تک ان کی جانب سے نہیں کیا گیا جو ہی ہم سے یا ہمارا ان سے رابطہ دوبارہ ہوتا ہے اور جو ہمیں سوالات کے جوابات اگر ملتے ہیں تو آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم جو دوسری سائیڈ کا ورزن ہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں کیونکہ یہ زیادتی ہو جاتی ہے گزشتہ روز جسٹس اتر منرلہ کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی تھی کمرہ عدالت کے اندر جب بظاہر کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید قاضی فائز عیصہ صاحب جو ہیں وہ جا رہے تھے نوٹس کی طرف اس درخواست کی اوپر دینے کے لیے لیکن جسٹس اتر منرلہ نے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ ہم ایک فریق کو سنے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اور کیا یہ بنیادی انسانی حقوق اس ایک فریق کے متاثر نہیں ہوں گے جو اس وقت کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہے یعنی جنرل فیض حمید جو کہ موجود نہیں ہے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی اوپر الزامات آیت کیے جا رہے ہیں اور ہم ان انظامات کی پرتال کے لیے نوٹس کر دیں تو بہتر تو یہی ہوگا کہ جو متعلقہ فورم ہے وہ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے اور پھر جب یہ معاملہ ایونچلی عدالتوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں آیا تو پھر سپریم کورٹ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے اور ان کی یہ جو بات ہے کیونکہ حقائق پر مبنی تھی فیکٹ یہی تھا اور جسٹس امین الدین خان کو بھی بھاگئی اور انہوں نے اس معاملے میں مزید کچھ ابزرویشن دینے کی بجائے اپنا آرڈر تحریر کروایا اور جو جنرل فیض حمید کے خلاف ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ کا کیس تھا اس کو نمٹا دیا یہ کہہ کر کہ متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے ریمڈیز دستیاب ہوتی ہیں اکثر جو درخواست گزار ہوتے ہیں جو پیٹیشنرز ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ان کو سپیڈی جسٹس ملے اور ان کو نیچے کے کورٹس میں جانے کی بجائے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان صحیح ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گو کہ جو ان کا کیس ہے وہ اپنی جگہ درست ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں کے خلاف آئے ہیں بڑی مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں ہمارے پاس اور کوئی ریمڈی نہیں ہے ریمڈی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری شنوائی نہیں ہوتی تو اب جسٹس قاضی فائزی سب بیٹھے ہیں جسٹس اتر من اللہ ہیں دیگر ججز سائبان ہیں یہاں پر اب ریمڈی اگر ان کو جو دستیاب ہے اس پر ان کی شنوائی نہیں ہوتی تو پھر ایونچلی معاملہ سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے اور پھر ٹیک اپ ہو سکتا ہے کہ کیوں کر جو ادارے ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے اور ان کی درخواست اگر وہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کو سن کیوں نہیں رہے یہ آج کی ویڈیو تھی ہم نے سوچا آپ کے سامنے جنرل فیض حمید صاحب کا جو موقف آج پہلی دفعہ کم از کم انہوں نے دیا ہے اس معاملے کی اوپر انہوں نے بھی خاموشی توڑ دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اس پورے سکینڈل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بدنام کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے بلکہ انہوں نے اپنے ادارے کا بھی اس سے تعلق جو ہے وہ اس کی بھی نفی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس وقت رینجز جو ہیں اور مختلف جو سویلین ادارے تھے لا انفورسمنٹ کے ان کا کوئی آپریشن تھا آئی ایس آئی کا کوئی تعلق نہیں تھا آئی ایس آئی کو ویسے ہی اس معاملے میں انوارف کیا جا رہا ہے دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ایک آپ کے سامنے ٹویٹ رکھا تھا اپسار عالم صاحب کا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اور شخص تھے جن کے گھر پر غلطی سے جو پولیس ہے وہ چلی گئی تھی اور وہ ان کا تعلق سکھ برادری سے تھا اور پنجاب اسیملی کے وہ رکن تھے ان کے گھر پر جا کر حراسہ کیا گیا فیملیز کو اور بعد میں معلوم ہوا کہ غلط گھر میں آ گئے ہیں اس پر جو وہ ایم پی اے تھے پنجاب اسیملی کے سردار صاحب نے اس وقت کے وزیر داخلہ چوہدی نصار علی خان سے رابطہ کیا ان کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے اور ان افراد کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس پر انہوں نے بھی کہا کہ رینجرز کا کیا کام ہے اسلامباد کے اندر اس طرح کی کاروائیوں میں حصہ لینے کا اس پر جو نصار علی خان صاحب ہیں انہوں نے خیر کچھ سوالات پوچھے اپنے محکمانہ طور پر مگر شاید اس پر ہوا کچھ نہیں اس وقت بہت سے لوگ طاقتور تھے اثر انداز ہوا کرتے تھے بہرحال اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں آگے کیا ہوتا ہے اور جنرل فیض حمید صاحب کیا واقعی کھل کر سامنے آئیں گے اور بتائیں گے فیکس کے ساتھ کہ معاملہ اصل میں ہے کیا آج کس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ